دبشکار چناوی ویسے اس میں آپ کو شواغت ہو اور آج ہم بات کریں گے بنگال کے لیے بھوانی پور سیٹ کے لیے چناوی پرچار تھم چکا ہے ایسے میں بنگال چناو بھی کافی مہت پول مانا جا رہا ہے اور بنگال کے لیے بھوانی پور سیٹ کے لیے کہیں نے کہیں رائی جیتک پارٹیوں میں گرمہ گرمی دیکھنے کو بلی ہے آخر بھوانی پور کیوں یہاں پر مائت پول سیٹ مانی جا رہی اس کو لی کر ایگزر پول کے آخری کیا نکل کے سامنے آ رہے ہیں کیونکہ اگر بنگال چناو میں مہمتہ بنر جی نے جیت حاصل نہیں کی تو اپنے پت سے استیفہ دینا پڑ سکتا ہے اور اسی پر اگر بات کریں تو بنگال کے لیے کہیں نے کہیں مہمتہ بنر جی نے اپنی پوری طاقت لگائی تو وی جی پی نے بھی یہاں پر کہیں نے کہیں جو ہے پرینکا کو ایک بڑی یہاں پر کینڈیڈیٹ چناوی میدان میں اتھارا لیکن آپ کو بدا دی کی بھوانی پور سامسیر گنج اور گازی پور میں یہاں پر بدہن سوا اور چناف ہونا ہے لیکن مہت پول مانا جا رہا ہے بھوانی پور سیٹ کیونکہ بھوانی پور سیٹ ہی مہمتہ بنر جی کو سرکار میں برقرار رکھ پائے گی اس کو لے کر بی جی پی نے پلڑ وار کیا ہے اور کہیں نے کہیں جو ہے یہاں پر سکار کا ماہول بنا ہے اور تیس ستمبر کو یہاں پر پشیم بنگال میں بوٹنگ ہونے والی ہے لیکن بوٹنگ کے پہلے یہاں پر سوہندو دکاری نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ نندگرام تو ہاری ہی لیکن اب بھوانی پور بھی ہانے والی ہے آخر بنگال میں مہمتہ فریانکہ کی جنگ میں کس کی ہوگی جیت اس کو لے کر آنکھنے سامنے آ چکے ہیں لیکن چناف کے لیے بوٹنگ سے پہلے ہی بنگال کے لیے سیٹ پر کہیں نے کہیں آم نے سامنے ٹی ایم سی اور بی جی پی دکھی اور کہیں نے کہیں بی جی پی نے تو یہ تک دعویٰ کر دیا کی کہیں نے کس کار کی گھٹنا دیکھنے قبلی ہے اس کے بعد اس سیٹ پر چناف رد کر دینا چاہیے اس کو لے کر مہمتہ کے گھر میں بی جی پی نے اپنی پوری تاگہ جرور جھوکی ہے لیکن آخر سیاسی آخرے کیا کہتے ہیں اور اس کو لے کر سمپون آخرے آپ کو دیں گے کیونکہ دو آزار گیارہ میں ٹی ایم سی نے پرتیاشی یہاں پر سو برد بکسی کی یہاں پر جیت ہوئی تھی دو آجار گیارہ میں ایک وفر سے اوپ چناب ہوا اور اوپ چناب میں مہمتہ برنر جی نے یہاں پر جیت حاصل کی اور کہنے کے یہ مانا جاتا ہے کہ مہمتہ دیدی کا بھوانی پور سیٹ جو ہے وہ گھر ہے لیکن پچھلے بیدھان سوا چناب میں مہمتہ برنر جی بھوانی پور سیٹ پر چناب نہ لڑ کر کہنے کی نندگرام سیٹ پر چناب لڑی اور ہار گئی دو آجار سولہ میں بھوانی پور سے مہمتہ برنر جی کی بڑی جیت ہوئی تھی اور کہنے کے اس وار بیدھان سوا چناب میں جڑو رہی یہاں پر کچھ نئے دیکھے کبلا ٹی ایم سی سو بندیب چٹو پادیہ نے یہاں پر جیت حاصل کی لیکن بھوانی پور سیٹ سے چناب نہ لڑ کر نندگرام سیٹ چناب لڑا اور یہاں پر مہمتہ دیدی ہار گئی لیکن بات کریں کہ سو بندیب چٹو پادیہ کی ستیفیے کے بعد مہمتہ بینر جی موک منتری بنائی گئی لیکن سوال یہ ہے کہ آگر مہمتہ بینر جی کو لے کر آگر جنتا کیا کہتی ہے جنتا کا من کیا کہتا ہے ہاں کہتے ہیں 68 فیجدی لوگ یہ مان رہے ہیں کہ مہمتہ بینر جی موک منتری پر برقرار رہ سکتی ان کی کام سے سنتوشت ہیں نہیں کہتے ہیں اٹھارہ فیجدی پتہ نہیں ایسے چودہ پرتیشت لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں اس کے علاوہ کر بہبانی پور کے آکڑوں میں بات کریں تو 63 فیجدی چی ایم سی کے ساتھ لوگ نظر آ رہے ہیں جبکہ 26 فرسنٹ یہاں پر بی جی پی کے پکش میں دکھائی دے رہے ہیں گیارہ پرسنٹ آرنے کے لیے یہاں پر آکڑے نکل کر آیا ہیں یعنی ساڑے آکڑے 2011 سے اب تک 2021 تک جو آکڑے بنے ہوئے وہ ساڑے آکڑے مہمتہ بینر جی کے پکش میں دکھائی دے رہے ہیں اور 2011 میں جہاں یہاں پر بات کرتے ہیں 49,938 بوٹوں کے آج مارجن سے مہمتہ بینر جی کی جیت ہوئی تھی جبکہ 2016 میں 25,301 بوٹوں کے مارجن سے یہاں پر مہمتہ بینر جی کے جیت ہوئی تھی تب بی جی پی یہاں پر اسططوے نہیں تھی یہاں پر لیکن اب بی جی پی کہنے کے موک کے بپکشی دل بنگال چناب کے لیے بن چکی ہے کیا بی جی پی 2021 اف چناب میں مہمتہ بینر جی کو ٹک کر دے پائی گیا نہیں یہ تو 3 اکٹوبر کو پتہ چل جائے گا لیکن آپ کو بتا دی کہ اس اف چناب میں کہنے کے مہمتہ بینر جی کا پلڑا تھوڑا سا بھاری نظر جرور آ رہا ہے لیکن جس کار کے حالات بنگال اف چناب کے لیے بھبانی فور سیٹ کے لیے بنے ہیں کیا بی جی پی یہاں پر جیت بیت کر کے اتحاس رچے گی یا پھر مہمتہ بینر جی اپنی جیت حاصل کر کے اپنی پرنگت سیٹ جو ہے اس وقت جیت حاصل کر کے موکھ منتری پر برقرار رہیں گی یہ تو 3 اکٹوبر کو پتہ لگے گا لیکن دوستو آپ کے کہہ لکھتا ہے جرور اپنی ڈائرک کیے ملتے ہیں اور ساڑھک مہت پوچھ جنرکا ڈائرک صاحب دب تک بلی جہن جب ہارت